اور یہ ابھی ہاں آگے ہیں عباسی صاحب بہت زبر ہی ہلو گائز آج میں آہا ہوں ناصر عباسی صاحب یہاں پہ شینلین کیمپس ہے وہ جو آپ نے پہلے بلاک دیکھا تھا انڈین اور پاکستانی کا آپ دیکھیں ناصر صاحب ہلو اوکے باقی آج ہم بریانی بنانے کا موڈ ہے ناصر صاحب نے کھایا گئے اور ان کا میں نے کل کھانا کھایا بہت زبردست پکاتے ہیں تو آج ہمارا بریانی پکانے کا موڈ ہے یہ جناب شینلین کیمپس ہے جہاں پہ رہتے ہیں بڑا لگجری آریا ہے یہاں پہ ان کا فلیٹ بھی آپ کو بعد میں دکھاتے ہیں بڑی اچھی لوکیشن ہے ابھی ہم جا رہے ہیں سوپر مارکیٹ میں جو نینجنگ یونیورسٹی کے آپ دیکھیں مینوائل ویو یہ نینجنگ یونیورسٹی ہے قریب قریب اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ دراکھ دیکھ سکتے ہیں دائمہ لگے بہت زبردستے ہیں یہ سامنے جو آپ بیڈلنگ دیکھ رہے ہیں یہ نینجنگ یونیورسٹی کے ہیں نینجنگ میں تقریبا سیونٹی یونیورسٹی ہیں چھوٹی بڑی میکس ملاک ہے اور ابھی پہنچ آئے ہیں ہم سوپر مارکیٹ یہاں گی اور ابھی ہم بائی کریں گے کچھ بیسیک چاول چاول کیا نام ہے سبزی ہبزیاں اور بنائیں گے بریانی یا کڑائی کیاورکوٹ یہ جب بھی آپ انٹر ہے تو آپ کو چیک کرنا بڑے گا کیاورکوٹ چینہ میں آپ جب بھی آئے ہیں تو چینیز موبائل بائی کریں تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی کیوں جی وہ پاکستان والے موبائل نہیں چلتے ادھر میرے نالی سے اندر چلو شکل یہ دکھاؤ نا چلا 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 ہاں جی بھائی اچھا یہ تھے روٹی مل دی بہت زبردست بھائی یہ ڈاکٹر ناصر صاحب اسلامباد سے ہیں یہ کی چیز ہے اوکالیٹ مہٹر بھائی صاحب ابھی آیا ہے ہم سبزی مارکیٹ میں آپ نظارہ کریں سبزی ہوا یہاں پہ گندی سبزی نے سب ساتھ رکھا ہوا تھا کہ ایسے کرسٹل کی در چمک رہی ہیں آج پکے گی بھائی صاحب برینی یا کڑا ہی آپ کو سبزیاں بی رول موڈ میں دکھاتے ہیں موسیقی 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 ابھی لے لی ہے سبزی ابھی ڈاٹ ساب لے رہے ہیں مونگ پھلی یہاں پر مونگ پھلی دو تین قسم کی ہوتی ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فشک میوا یہ مکہی کے دانے ہوتے ہیں پھولے اور یہ دقریبا یہاں پر دو سو چالیس کی آدھا گلو ملتی ہے ہی چند چکہ دوچ ہے تین سو کی بھائی ساب آدھا گلو اور پیمنٹ کا طریقہ یہ ہے یہاں ہے کیا آرکوٹ سکین کرنا یہ فروٹ کی دکانے ہیں بھائی ساب یہاں یہ چکن کی لیک پیس چکن بطخ ایکزٹ کے لیے کارڈ کی ضرورت ہے کافی اچھی کلونی ہے ساب ستری نہیں چینہ تو ہے ہی سارا ساب ستھرا لیکن یہ آباسی صاحب کا بائیک یہ چیزیں ادھر رکھیں گے اس کے یا اچھا ہی لٹکا دیں یہ چینہ میں بائیک چلتا ہے صاحب یہ بڑا کروین نہیں ہے الیکٹرک بائیک پاکستان میں وہ یہ ہو تو یعنی لوگوں کی یادی سیلری جو پیٹرول پر لگتی ہے وہ بچ جائے نا کیوں جی اچھا ابھی چلتے ہیں واپس اور پھر پکائیں گے بریانی یا کڑاہی کڑاہی پکاتے ہیں روڈیاں بھی ہیں میرے لیے سب اوکے ہے جو مرضی اب پکائیں میں کھانے کے لیے تیار سپیڈ ہے 35 کلومیٹر پر آور موسیقی موسیقی یہ جو سامنے کلوم نہیں ہے یہاں پر آباسی سب رہتے ہیں اور وہاں پر سادی بائی رہتے ہیں وہ جو پیلی بیلڈن ہیں سادی بائی کو آپ نے دیکھا تھا وہ داڑی والے پیچھلے جو انڈین پاکستان ولاگ میں موسیقی موسیقی اور یہ ابھی ہاں آگے ہیں آباسی صاحب کی کلونی میں بڑے ریسرچر ہیں اور بڑی کلونی ہیں ان کی آپ کو ان کی کلونی دکھاتے ہیں ایسے میں پتہ لگتا ہے جیسے جنت میں رہتے ہیں او کھلا کیا ورکوڈ دکھا رہے ہیں آباسی صاحب کیا ورکوڈ او کھلا او کھلا او کھا رہے ہیں او کھا رہے ہیں یہ کلونی کا واہ جی واہ کیا بات ہے آباسی صاحب پورے سٹائل سے چلا رہے ہیں بھائی کبھی مزا آتا ہے کہ واقعی زگ زگ میں بائک چلاتے ہیں زگ زگ اوے کتاب دیکھ سکتے ہیں واہ جی واہ یہ جی آباسی صاحب کا فلیٹ ہے یہاں بھائی یہاں تیری ہے فل لکجری اوے یہ فرمولا ون کس کی ہے آباسی صاحب بائک پارک کر رہے ہیں بھی آہ یہ انٹرینس ہے جہاں پہ رہتے ہیں واہ اٹھا چلو جی اے موبائل دوڑا چلو جی ابھی ہم چلتے ہیں آباسی صاحب کے فلیٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں سیکیورٹی ہے آباسی صاحب یہ دیکھیں کال لگائیں گے پھر یہ سٹارٹ ورکنگ کریں گی ابھی ہم چلتے ہیں کتے گئی ہو نمبر اہا ایک فاس ہم چلیں آباسی صاحب رہتے ہیں الہماند فلور پہ روم ای چلو جی سبزیاں میں اٹھا لے رہا ہوں آباسی صاحب کھولیں دروازہ یہ کرتے ہیں ابھی ہم لائٹ آن واہ جی واہ کیا فلیٹ ہے آباسی صاحب بڑے لوگ بڑی باتیں آج بنے گی کڑائی یہاں پہ یہ وہ میرا لائپ ٹاپ بھائی صاحب لگائی تھی ویڈیو اپ لوڈنگ پہ یہ ان کے دو کمرے ہیں آباسی صاحب کے ایک یہ اور ابھی ادھر میں پڑھا ہوں تو وہ ان کا کیچن ابھی جناب ہم شیخ دیں دیں میں چیزیں کٹائی کروں آباسی صاحب کا کیچن اور یہ دیں میں آباسی صاحب کا چھت ہے ابھی دکھاتا ہوں آباسی صاحب کا جو چھت ہے یہاں سے یہ کلونی چینز کلونی کٹائی کٹائی موسیقی موسیقی اب آسی صاحب پہلے اس بیڈلنگ میں رہتے تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ وہ فلیٹ بک گیا تھا اور وہ فلیٹ پاکستانی قیمت میں پندرہ کروڑ کا بکا تھا تو راؤنڈ باؤڈ پندرہ بیس کروڑ کے یہاں پہ فلیٹ باقی مجھے یہ ریلنگ بڑی پسند آئی ہے یہ ڈیزین یہ نہیں شیشہ لگا ہوا ہے آپ دوسری طرف ہی دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر یہ ٹیکھنالوجی پاکستان میں ہو تو ٹوٹ سکتی ہے یہاں پہ تو اتنے بچے اوپر نہیں آتے تو چلتے ہیں اب نیچے دیکھتے ہیں اب آسی صاحب نے کیا کچھ پکا ہے ابھی کوکنگ سٹارٹ کر رہے ہیں بھائی صاحب یہ گریوی کڑاہی کی گریوی تیار ہو چکی ہے ابھی ہم ڈال رہے ہیں اس پہ ریڈ چلی اور یہ ادھر چکن اور دنیاں تیار ہے آپ کو دکھاتے ہیں جب یہ پک گئی بھائی صاحب عباسی صاحب موسیقی بہت زبردست بہت مدے کی برینی ہے ساتھ بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیں گے نہیں مزے گی حاموشی ہوا جائے عباسی صاحب زندہ بھائی عباسی صاحب بہت زبردست کھوک ہے اور آج بہت مزا آیا عباسی صاحب نے بریانی پر بھائی تھی تو آج کا بھلاگ یہی پہ انٹ کرتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اب تک سبسکرائب میرے چینل اور ٹیک کیر بھائی عباسی صاحب موسیقی